اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین خواتین و حضرات میری ماں اور بینوں آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوں جو کہ آپ کی زندگی ہی بدل دے گا میں شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مربان اور نہیت رہن کرنے والا ہے اور وہ یقتہ ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے اور میں گوائی دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور میں یہ بھی گوائی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اللہ کے رسول اور اللہ کے آخری نبی ہیں اے میرے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل پر اور ان کے صحابہ کرام اور تمام سننے والوں پر اپنی سلامتی اور رحمت نازل فرما میرے بھائیوں اور دوستوں ماں اور بینوں آج میں آپ کے سامنے جو وظیفہ لے کر حاضر ہوں اگر کوئی بھی شخص یہ وظیفہ کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ قیامت والے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لازمی اس کو نصیب ہو یہ ایسا وظیفہ ہے جو کہ بزرگان دین کا ہے یہ وظیفہ اس طرح کرنا اس کا طریقہ یہ ہے کوئی بھی شخص ہر نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی مصیبت سے پہلے اگر آپ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مصیبت بھی دور ہوگی اور اگر آپ کسی مشکل کام کے لیے یا کسی مہم کے لیے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے ان آیات کو پڑھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام بھی آسان ہو جائے گا وہ آیات یہ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ